بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے امید کرتا ہوں آپ ٹھیک تھاگ ہوں گے اس وقت ٹائم ہے صبح کا اور رات کو بارش آئی تھی ربی صبح صبح کا ٹائم ہے تقریباً ساڑھے چھے بجے کا ٹائم ہے بارش کے بعد کھیتوں کی طرف چکر لگانا پڑتا ہے کیونکہ سین ہی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی کھیتوں کی طرف آ جاتا ہے تو میں آپ کو اس طرح دکھاؤں گا بھائی بارش کے بعد کتنا خوبصورت نظارہ ہو گیا ہے میرے گاؤں کا اور چاروں طرف ہریالی ہریالی نظر آ رہی ہے درختوں کے اوپر جو مٹی تھی وہ بارش آنے کی وجہ سے بالکل دھول گئی ہے اور درخت بھی صاف ہو گئے ہیں یہ ہے سین بارش کے بعد کا یہ ساری فصل جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ چاول کی فصل کاشت کی ہوئی ہے وہ آگے تک جہاں تک نظر جاتی ہے نا بس چاول کی فصل ہی کاشت ہوئی ہوئی ہے اس وقت میں اپنے قریبی شہر چوپٹھٹا کے نزدی کے گاؤں ہیں وہاں پہنچ چکا ہوں اور اس طرف ہو رہی ہے دان کی فصل کی کٹائی آج میں وہ آپ کو اس ویلاگ میں دکھاؤں گا اور میرے ساتھ یہ فاہیم بھائی بھی ہیں فاہیم بھائی آپ ریڈیو؟ چلو ٹھیک آو آگے پھر چلتے ہیں موسیقی 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 بھائیم بھائی آپ یہ سائٹوں سے کیوں کٹ رہے ہو دان کو یہاں سے یہ مشین نے پہنچ سکتی نا اس لئے یہ کٹ کے اس کی آگے ڈال دیں گے موسیقی 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 تھا لیکن اب مشینری دور آگیا ہے جدید مشینری والا ٹائم آگیا ہے اب مہینوں کا کام دنوں میں اور دنوں والا گھنٹوں میں ہو رہا ہے تو آج جو مشین آئی ہے یہ بھی جدید قسم کی مشین ہے اس مشین کی کٹھائی مجھے بہت اچھی لگیا کیا ہوں وہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ دیکھیں جی اس کا اگلا جو دانے والا حصہ ہے وہ مشین کے اندر چلا گیا اور باقی یہ مکمل سیو اور اس کو جانوروں کے چارے کے طور پر استعمال کریں گے جانوروں کے لئے اس وقت میں مشین کے مالے کے پاس پہنچ چکا ہوں اور مشین کے بارے میں کچھ ان سے معلوماتی سوال پوچھتے ہیں اچھا بھائی یہ مشین کی کون سی قسم ہے یہ بھائی جان عام روٹین میں تو یہ سب کو پتہ ہے کہ کبوتا 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 مشین کمبائنر گاستر ہے یہ چھوٹی مشین ہے اچھا یہ اسی کی اچھے سو پچانویس کا مارڈل اسی کی چھے سو پچانویس کا مارڈل اس کا دو ہزار چوٹ ہے دوزار چودہ دانگی ہے اچھا فضل چٹھا بھائی یہ اس مشین کے فیدے کون کون ہیں فیدے ہمیں بتا دیں اچھا فیدے تو بہت نینا دوسریاں جڑی سپائیری کمبائنر سان انہا دے نقصان ہوتا تھی کہ دانے جڑے سا نو تھلے گیراندے سان ہمارے کسان بھائیاں دی طرف ہوتا بہت زیادہ اس چیزیں ہوندہ تھی یہ مشین اللہ 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 انہا زیادہ سپائی کر دیا جس وجہ تو اسی ریٹ بھی جڑا نا اس حساب دا ہوندہ ہے جب آپ فی اکڑ کٹائی کیا لے رہے ہو اس چین تیس حلاکہ دیو چھایے ڈی تھی آٹھ ہزار بھائی رہے ہیں آٹھ ہزار بھائی آٹھ ہزار بھائی رہے ہیں آٹھ ہزار بھائی رہی بھائی 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 رہی نیس وجہ تو آجہ یہ مشین ہی در ہے یہ آم کا باغ لگا ہوا ہے نرسری لگی ہو اس چیزیں آدھر سپیشل کٹنگ کرتی ہے آجی آسی دی تقریباً ایتے سپیشل کٹائی بھائی رہی نا کیوں کہ لیکن کوئی نقصان بھی نال ہوندے ہی نے مشکل ہے اگل نہیں کہ اس آنے کے انہا بارال کٹھائی کر لیتی ہے ہاں جی جس طرح جس جگہ تھے تھوڑا جب پانی ہو گئی پانی ماری جگہ پر آجے پانی مجھے توڑا جبس کے لیتی Sparkle چیزیں کٹھائی کر لیتی ہے ہاں گیا ہے مجھے توڑا جنگے چیزیں کٹھائی کر لیتی ہے دیں گے توڑا جبس کے لیتی ہے ہاں گیا ہے یا گیا ہے دیں گے توڑا جب سےڑا جگہ کئیزیں کر لیتی ہے موسیقی 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 لگا انہوں نے میرے ساتھ بہت کاپریٹ کیا ہے ان کا اقلاق مجھے کچھ زیادہ ہی اچھا لگا ہے اور اس وقت سوری غروب ہو چکا ہے اور آج کا ویلاغ ادھر ہی انڈ کرتے ہیں اور امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے بھی ویلاغ کو انجوائی کیا ہوگا آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا تو ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا